سینٹنس ویڈ زی ٹھیک ہے نا ابھی ہم زی کے امپیرٹیو سینٹنس پڑھیں گی ہم آگے کافی لیکن ابھی امپیرٹیو سینٹنس صرف ایک ناؤن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک پرناؤن کے ساتھ زی جو کہ یو ہوتا ہے فارمل میں ہم یوز کرتے ہیں نا زی وہ والا صرف ابھی ہم وہی سجیکٹ رکھتے ہوئے ابھی ہم امپیرٹیو بنا رہے ہیں لیکن کیونکہ اگر آپ کو آتے ہیں وارک کی کانڈیوگیشن آتی ہے پھر آپ دو کے ساتھ بھی بنائے گی کوئیشن کوشش یہی کرے گا میں آپ کو بتا دوں گا ہم وارک میں دو کے ساتھ بھی بنائے گا آپ ہی کے ساتھ بھی بنائے گا ابھی ہم زی کو سمجھتے ہیں زی سمجھ آ جائے گا پھر باقی دو والے بھی سمجھ آ جائے گا امپیرٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا وہ دینا حکم دینا پہ آپ یہ کام کریں آپ یہ کام کریں آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں ان کو کہتا ہے امپیرٹیو سینٹنس حکمیاں جب وہ دو میں کہتے ہیں اس کو حکم دینا کوئی کسی کام کا آرڈر دینا آرڈر تو یہ وہی آرڈر کیسے دیتے ہیں فرسٹ پوزیشن بھی آ جاتا ہے ورب اور ویسے تو ہم نے نارمل سینٹنس میں پڑھا ہوتا ہے ورب جو ہمیں سیکنڈ پوزیشن پر رہتا ہے لیکن یہاں پر ورب جو ہے نا فرسٹ پوزیشن بھی ہمیں رکھیں گے جب امپیرٹیو بناتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو سبجیکٹ ہے وہ پھر اس کی جگہ لے لے گا ورب کی سیکنڈ پوزیشن بھی باقی سینٹنس سیم روگ ہوگا ٹھیک ہے ہم اگزمبل لیتے ہیں پھر ہم یہ سمجھ آ جائے گی ورب ہم لے رہے ہیں گہن کے ساتھ ہم نے امپیرٹیو بنانا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے نا دیکھیں گے پھر میں آپ کو اس طرح کاؤں گا لینکس لینکس کہتے ہیں لیفٹ کو یہ ہم ڈیریکشن بھی دیکھیں گے بعد میں ابھی میں آپ کو صرف گرامر کی سٹکچر سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں اور اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں رائٹ ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں ہوں اگر یہاں پر دوسرا سینٹنس دیکھ لیے ہیں فارن مین ہوتا ہے ٹو ڈرائیو ہوتا ہے ڈرائیو یا میرے خیل میں اس کا تھا رائزن مین ٹریول اور فارن مین ٹو ڈرائیو ہوتا ہے تو فارن زی ریشٹ آپ رائٹ سائیڈ پہ ڈرائیو کریں رائٹ سائیڈ پہ گاڑی چلائیں آپ تو یہ میں اس کو آپ کو ایک آرڈر دے رہا ہوں آپ کو تیکھیں فرسٹ پوزیشن پہ آئے گا سیکنڈ پوزیشن پہ آپ سبجیکٹ رکھیں گے زی اور لاسٹ پہ آپ جو بھی آپ کا سینڈرس باقی بچے گا وہ آپ یہاں برائیں گے مطلب یہ فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن کے بعد باقی سینڈرس سارا کا سارا باد میں آ جائے گا اس میں آپ کی یہ ڈریکشن آ سکتی ہے کچھ اور بھی آ سکتی ہے ابھی ہم سیمپل اور چھوٹا سینڈرس ابھی ہم نے بنایا ہے اور ہومورک کے اندر بھی یہی ہوگا اور اسی طرح اگر ہم کوئی ورپ لے رہتے ہیں ماخن مطلب ورپ کے اوپر ڈیبینڈ کرے گا ورپ چین کرتے جائیں گے جتنے ہم برزی سٹینٹس بنا لیں آپ اپنے طرف سے خود بھی بنایا گا ہومورک میں اور ماخن سے کرتے ہیں ماخن ماخن زی ایرے آف گابے میں آپ کو کار ہوں کہ آپ اپنا کام کریں آپ کو کام دیا گیا ہے اگر میں ہومورک ہوں تو پھر یہاں پر میں یہ لکھوں گا ماخن زیرے ہاؤس آف گابے ہاؤس آف گابے ہمارا ایک آج کا پوائنٹ سمجھائیں آپ کو یہ ایمپیریٹیو سینٹس ہاں آج بھی ہم نے دو بار اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہم نے پہلے پڑھا دو بار ہمارے سامنے آیا ایرے بین کہتے ہیں یور کسی جگہ پر ایرے آئے گا کسی جگہ پر سنپل ایر آئے گا ایرے نہیں آئے گا کسی جگہ پر اینڈ بھی لگا ہوگا وہ ہم آگے اکوزارٹیو ڈاٹی پہ ہی ڈیبائی کرتے ہیں سر یہ کیوں ہوں ہے یہ سر اس طرح ایرے یہاں پر یہ کپی انٹرسکی جگہ پہلے گا ماشرک زیرے زیر بھی سر لگا دیا اور وہ بھی لگا دیا یہ زیر میں اگر یہ آپ کو کہتا ہوں میں میک یو یور ہومورک اس کا مطلب یہ بنے گا اگر ہم دیکھیں اس کو انگلیش میں میک یو یور ہومورک یا ڈو یو یور ہومورک ہوتا ہے ویسے تو ہم اس طرح کہتے ہیں نا ڈو یو اور ہومورک سر یہ اس طرح نہیں آسکتا مہنزی آف گا بے اس طرح صحیح نہیں ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایرے نہ بھی لگا وہ سنپل ٹینس بن جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے ڈو یو ہومورک ایرے یہ سر کس بیس پر لگتے ہیں ایرے میں اس طرح ہوتا ہے جب ہم یو اور کی بات کریں یہ بھی کہ مطلب ہے یو اور میں ایک یو یور ہومورک میں اس طرح وہ بان جائے گا انگلیش میں اندر انگلیش میں ہوتا ہے ڈبل ہو جاتا نا اس طرح اگر میں لیکھوں ڈو یو دو یو دو یو ہومورک لیکن جنمہ کے اندر بڑھ نہیں ہوتا کیا کر دیں کار کا جیسے آپ اوپر بتایا فہرین کا تو اگر کار کا بولیں تو اس کا فہرین زی ایرے پوکن گاڑی کی کیا ہے جنمان آٹو اس کو آٹو کہتے ہیں ڈاز آٹو فہرین زی ایرے آٹو ریشت اس طرح ہا جائے گا وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی ہاؤس آف گا بھی فیمنین ہوتا ہے فیمنین فیمنین کے وجہ سے اس کا آرٹیکل ڈی ہوتا ہے اس کے اینڈنگ جو ہوتا ہے پورو پرسنل پرناؤن کی اینڈنگ ہوتی ہے یہ بھی ہم ٹاپک دیکھنا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے ابھی اس کو ہمٹا دیں وہ بھی ٹھیک ہے سیمپٹ بن جائے گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی میں ہومار کے اندر آپ کو بتا دوں گا اس سے ریلیٹڈ ہومار ہوگا جو نا جو بھی ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا وہ اب شروع میں لگانا ہے پھر سبجیکٹ ہے اور باقی آپ نے جو بھی اس میں ہومار کے اندر دیا ہوگا آپ نے وہ اندر میں رکھنا ہوگا اگر ہم یہاں پر کوئی ڈو والا بنا لیں ڈو والا کوئی بتائے گا بنائیں ہم ڈو والا اس کا ایس ٹی لگ جائے گا گیسٹ ہاں گیسٹ 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 اور اس کے بعد آگیا ہمارے پاس گیسٹ اور سوریاں بنانا تھا گیسٹ اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ڈو اور نیکسٹ ہمارے پاس آگیا لنکس بس یہ ہی تھا اور ایک اور چیز بھی آتی ہے اگر اکثر ہم نا یہ ہوتا ہے ڈو کو اور ڈو کو کار دیتے ہیں وہ بھی ایک ٹینس ہوتا ہے میں نے نیکچے لگیتا ہم ڈو اور ڈو کو کار دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈو کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک ٹینس ہے یہ بلکل اس کے برابر ہے جو ہم نے یہ سیکنڈ پر لکھا ہوا ہے کیسٹ ڈو لنکس اگر آپ ڈو بھی کار دیں اور ڈو کے ایسٹی بھی کار دیں ایسٹی لکھایا تھا نا ہم نے ڈو کے ساتھ ڈو کے ایسٹی کار دیں ڈو بھی کار دیں یہ لنکس کا مطلب سیم ہوتا ہے میں آپ ایک بار لکھ دیتا ہوں سر یہ انفارمال میں ہے اس وجہ سے اس کو شارٹ کر سکتے ہیں انفارمال میں ہے شارٹ کٹ ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے جلدی بولنا ہوتا ہے انگلیس جرمن میں ایسے جلدی بولتے ہیں اور ٹائم نہ ہو جب جلدی بولنا ہو شارٹ میں پھر یہ بولتے ہیں گئی لنکس اس طرح تو پہلے بھی تو اتنی تیز بولتے ہیں اور اس لئے تو فاسٹ ہیں اڈوانس ہیں تاکہ ٹائم بچائیں اپنا جلدی بولیں تیز بول کے اور آگے چلے جائیں یہ ہے ٹھیک ہے اور ائر کے ساتھ دوتا ہے ایک نا ائر کے ساتھ گیٹ گیٹ لنکس اس کا مطلب ہوتا ہے پس یہ دو ہوتے ہیں باقی نہیں ہوتے باقی چین نہیں ہوتے ہم نے شورٹ لکھتا ہے جرمن میں وہ نہیں ہوتے ڈو کے ساتھ ڈو بھی کٹ جاتا ہے ایس ٹی بھی کٹ جاتا ہے لیکن جو ہم ائر کے ساتھ بولتے ہیں اس میں صرف ائر کٹتا ہے ٹھیک ہے ائر کے ساتھ ہمیں بتا ہے ائر کہتا ہے تم کو کہتے ہیں ہم نے پڑھتے ہیں پروناؤن فرسٹ گیم در فرسٹ لیکچر میں ائر کہتا ہے تم زی پڑھا تھا ہم نے ڈو پڑھا تھا وہاں بر تو جو ائر تم کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پر صرف ہم ائر ہی کاٹتے ہیں ورپ کو نہیں ختم کرتے ورپ ویسے ہی رہتا ہے ائر کے ساتھ ورپ ٹی والا آتا ہے تو ہم ورپ ویسے ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اور بلکل ورپ کی انڈنگ بلکل کٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ڈو کے ساتھ یہ ڈو کے ساتھ ہے گیٹ لنکس اس کا مطلب یہ ائر کے ساتھ ہے گیٹ لنکس گیٹ ائر لنکس ٹھیک ہے یہ والی سمجھ آئیے آپ کو نئی بھی آئی تو آگے ہم کبھی ڈسکس دوبارہ بھی کر لیں گے یہ ویسے ہی یہاں پر دکھا دیئے آپ کو اس طرح ہوتا ہے دو کیس یہ بھی ہوتے ہیں تو چلیں اب کافی ٹائم ہو گیا جو بھی ہوگا میں آپ کو سینڈ کروں گا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوگا باقی بھی کوئی کوششن ہے کسی کا سر یہ کل والے لیکچر کی اور آج والے لیکچر کی ریکارڈنگ سینڈ کر دیں گروپ میں ہاں میں نے کل والے لیکچر کی اپلوڈ کر دیا اور آج کی میں اپلوڈ کر دوں گا سبا بھی یوٹیوب پہ لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں گروپ میں آپ گروپ میں نہیں کرتے ہیں یوٹیوب پہ کرتے ہیں ہاں گروپ میں تو نہیں ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یہ ڈیٹ گھنٹے کا اچھا آگل میں میں ویٹ کرتے ہیں سر سینڈ کریں گے تو میں گروپ میں ہی ویٹ کر رہی تھی اچھا ٹھیک ہے پہلے پہلے آپ کہاں سے دیکھتے ہیں پہلے بھی تو آپ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں میں لنک سینڈ کرتا ہوں لنک آتا ہے آپ یوٹیوب پہ چلے جاتی ہیں سبسکرائب کریں یا ویسے دیکھ لیا کریں وہاں پر چینل لیکچر پورا لیکن